آج بروز منگل سترہ اکتوبر کو مجلس عبناء قدیم مدرس اسلامیہ کی ایک اہم لڈنگ مناقیت کی گئی مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ گدشتہ شہر سالوں سے مجلس کے جانب سے مصابقہ اعزان اور مصابقہ پاریم قصرسل کے ساتھ مناقی دورہ آئے ان سال بھی انشاءاللہ بائیس اکتوبر بروز اتوار کو صبح آٹھ بجے سے جمہورہ اسکول کے صوفی حال میں آل مالے گاؤں مقاطب قرآنیہ کے درمیان مصابقہ اعزان و پاریم قصرسل ہوگا ان مصابقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان مصابقات کو شہر کی ایسی شخصیات کے نام سے منصوب دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اہم دینی کارنامہ انجام دیا ہوگا تو منقل ہونے والا جو مصابقہ ہے وہ مصابقہ دو فروات پر مشتمل ہوگا پہلے جو فرہ ہوگی اعزان کی اس فرہ کو حضرت مرونہ امین الدین نظری صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اس مصابقے کی دوسری فرہ ہوگی پارے ام اسی کے ساتھ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اس فرہ کو محترم کاری اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالیتامہ کے باری ہیں ان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یہ دونوں شخصیات شہر عزیز مالے گاؤں میں بڑی دینی خدمات انجام دی ہیں مصابقہ شروع ہونے سے قبل انشاءاللہ ان دونوں شخصیات کی خدمات پر روشنے ڈالی جائے گی حضرت مرونہ امینیتین نظری دامت رحمت اللہ علیہ کے ان کی خدمات کو انشاءاللہ مرونہ امتیاز اقبال صاحب بیان فرمائے گے اور اسی کے ساتھ کاری محمد عساق صاحب کی خدمات کو مدرسہ دارالیتامہ کے ناظرین حضرت مرونہ خالد اخترد اشکری صاحب بیان کریں گے اس مسابقے میں تقریباً مالے گاؤں کے 43 مقاطب کے طلبہ شریک ہو رہے ہیں اس مسابقے میں کامیاب ہونے والے دس طلبہ کو انشاءاللہ انعامہ سے نوازہ جائے گا اور اس کے علاوہ جتنے مساہمین اس مسابقے میں شریک ہوں گے ان تمام مساہمین کو مجلس اپنائے قدیم کی جانب سے انشاءاللہ انعامہ سے نوازہ جائے گا جو ہو رہا ہے اور جن سکسیات کے نام سے ہو رہا ہے مجلس کیوں یہ مسابقات کر رہی ہے اس شہر کے اندر یوں تو بے سمار ابکری سکسیات نے اپنے زمانے میں خدمات انجام دی ہے لیکن موجودہ زمانے کے اندر جن لوگوں نے خدمات کی ہے اور درس و تدریس سے وابستہ رہے یا کسی مدرسے کے اندر عظیم کارنامہ دیا تو چار سالوں کے مسابقات کے اندر ہر ان مرہومین کے نام سے جنہوں نے اپنی ایک تاریخ مرتب کی ہے اس شہر عزیز کے لیے قوم علت کے لیے جو خدمات کی ہیں ان کے نام سے منصوب تھی اور اس سال بھی جو دو فراہے وہ دو مرہومین کے نام سے ہیں اس سے قبل چار سال پورا ہونے پر مجلس اپنائے قدیم اسلامیہ نے جو ہے ایک مجلہ مرتب کیا اور اس کو منصوب کیا تھا کہ جن کے نقش قدم سے چراغ جلتے ہیں یہ روثنی انہی کی مرون منت ہے وہ سفر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے عرضو ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھوں جنت البقی دیکھوں پھر وہاں پہ جن چیزوں کا ذکر و قرآن کریم میں ہے ان تمام چیزوں کا جب حدیثوں میں قرآن میں تفسیر میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو ہر ایمان والے کی ایک تڑا پر تمنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس مالی اعتبار سے وسائل ہونے کے اعتبار سے بھی وہاں جا نہیں پاتے اور ایک زمانہ ایک وقت تو تھا کہ ہمارے علماء جیسے لوگ وہاں جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آج اللہ تعالیٰ کا بہت بہت فضل اور کرم ہے کہ یہ علماء کرام قرآن کی برکت سے حدیث کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ اپنے گھر کئی لوگوں کو مہمان بنا رہے ہیں مولانا لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم اس سرزمین پہ جائیں گے تو ہم مجلس ابنائے قدیم کا سرپرست دل سے بنائے ہیں اور دل سے آج ان کا استقبال کرنے کے لیے مجلس ابنائے قدیم کے سرپرست تو ہمارے نائب صدر اور ہمارے ممبران بھی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے مولانا کا استقبال کرنا ہے جس میں مولانا کی خدمت میں ایک شال اور کچھ حدیہ ہے اور اسی کے ساتھ ایک کاون سو روپیہ مولانا کی خدمت میں ہم لوگ دینے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم يشکر الناس من لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے اسی مناسبت سے آئے ہوئے تمام ہی لوگوں کا مجلس ابناء قدیم مدرسہ اسلامیہ کے جانب سے تہے دل سے ہم شکر و گزار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں آپ نے جو ہمارے لئے محبت ہے نشاور کی ہے آنے کی جو تکلیفیں برداشت کی ہے اللہ تعالی اس کا بہترین عجر عظیم اتا فرمائیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہم تمام لوگوں کو دینی مناسبت سے جمع کریں ہم آپ لوگوں کو یاد کریں آپ ایسے ہی ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ کر ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں موسیقا